بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رانا خاکی حاضر ہے سوال یہ ہے کہ در نجف پتھر کیسے بنتا ہے در نجف پتھر وہ دنیا کا واحد پتھر ہے جس کا کوئی پہاڑ نہیں ہے در نجف دنیا میں مولا علیہ السلام والی نجف کی زندہ موجزات میں سے ایک موجزہ ہے در نجف کا پوری دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہے جبکہ دوسرے تمام قیمتی پتھروں کا پہاڑ ہے جہاں سے ان پتھروں کو کاٹ کر ان کی تراش خراش کر کے ان کو مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے جتنے بھی دوسرے پتھر ہیں وہ ہر کسی کو موافق نہیں آتے لیکن مولا امام حسن اسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جو ہر مرد و عورت کے لئے فائدہ مند ہے اس کے بارے میں معصومین کے اور بھی بہت سے فرمین ہیں کہ اس پتھر کو اپنی امیر کی زینت بنائے رکھو جبکہ بیشتر آئیم آئیں علیہ السلام کے ہاتھوں میں در نجف کی انگوپی کی روایات بھی ملتی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ در نجف بھی ایک پتھر ہے لیکن یہ کہاں سے آتا ہے اور اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے تو آئیے ناظرین آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیچر والے ویڈیو بھی آپ تک مہت سکیں تو در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جس کی تخلیق بارش کے قطروں سے ہوتی ہے جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو مولا علیہ السلام شہنشاہ بادشاہ کے روزہ مبارک کے بلکل ساتھ ہی ایک ہزاروں سالہ قدیمی قبرستان ہے جس کا نام بادی سلام ہے اس قبرستان میں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں جب بھی نجف میں بارش ہوتی ہے تو بارش کا جو قطرہ اس قبرستان میں گرتا ہے وہ در نجف قطر بن جاتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جبکہ اس قبرستان کے آہاتے سے باہر ہونے والی بارش کے پتھر نہیں بنتے وہ پانی ہی رہ جاتے ہیں جو مومنین بھی زیارات کے دوران اس قبرستان جاتے ہیں تو ان کو یہ حکم ہے کہ وہ خوشش کر کے قبرستان سے در نجف بھی لے کے جائیں اور یہاں اپنی انگوشت سے قبر بھی بنا کے جائیں اس نیت سے کہ جب بھی ان کا انتقال ہوگا تو فرشتے ان کی روح اور جسم کو اس قبرستان میں منتقل کر دے گے اور بروز محشر ہر کوئی جہاں دفن ہوگا وہاں سے اٹھے گا لیکن جو بھی اس قبرستان میں اپنی انگوشت سے اپنی قبر بنا گیا ہے وہ جہاں بھی دفن ہو جائیں گے لیکن بروز محشر اس قبرستان سے اٹھیں گے مولا سب کو اس قبرستان کی اور مولا کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیں آمین سبح آمین ناظرین لانا خاکی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ